بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام ولا من لا نبی بعد اما بعد حضراتِ گرامی اسلام امن کا علم بردار مذہب ہے اور ہر مسلمان امن کا خواہاں ہے اور دنیا کی تاریخ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن جو امن پسند ہوتے ہیں لیکن چند دن قبل انڈیا نے رات کے اندہرے میں بز دلوں کی طرح چوروں کی طرح پاکستان پر شرارت کی جسارت کی جس کے نتیجے میں پاک فوج نے پاکستان کے دفاع کا حق ادا کر دیا اور دنیا کی تمام طاقتوں کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ پاک فوج پاکستان کے چپا چپا کے دفاع کے لیے تیار بھی ہے اور صلاحیتوں سے بھرپور بھی ہے اور دو تین دنوں کے اندر اندر پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو پاک فوج نے جس طریقے سے خاموش کر دیا اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس پر پاک فوج خراج تحسین کی مستحق ہے پوری قوم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور قوم پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاک فوج کی مدد کے لیے متحد ہے اور ہر وقت تیار ہے اور پاک فوج کی صلاحیتیں اور پاک فوج کا جوش اور جذبہ اور ولولہ قابل داد ہے اور پوری قوم نے جس طرح پاک فوج کی اوصلہ فضائی کی یہ بھی خوش آئند ہے اگر اسی طریقے سے پاکستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ ہمدردی تعاون اور محبت کا جذبہ رکھیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت پاک فوج کو شکست نہیں دے سکے گی اور بھارت کے شر پسندوں کے لیے واضح اعلان ہے کہ یہ سن اکتر نہیں ہے اور نہ سن پینسٹھ ہے یہ دو ہزار انیس جا رہا ہے اس میں ہر چیز ترقی کر چکی ہے اگر انڈیا کے پاس تھوڑا سا اصلہ ہے اور وہ غرور کرتا ہے تو پاکستان کے پاس جو اصلہ ہے یہ انڈیا کے غرور کو توڑنے کے لیے الحمدللہ کافی ہے تو اب بھی پاکستانی عوام اور پاکستان کی فوج امن چاہتی ہے اگر ہندوستان والے بھی امن کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو خطے کا امن قائم رہ سکے گا اور اگر بارتی شر پسندوں کے عزائم غلط ہیں تو پھر ان کا برپور علاج پاک فوج کے پاس اور پاکستانی قوم کے پاس موجود ہے اگر اس بارے میں کسی کو شک ہے تو وہ پنجازمائی کر کے دیکھ سکتا ہے خدا کرے کہ وہ وقت نہ آئے کہ جب دنیا کا امن تباہ ہو عالم اسلام کا بچہ بچہ امن کا خانہ ہے پاکستانی اب بھی امن کے خانہ ہیں لیکن جب چھیڑا جائے امن پسندوں کو تو سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو پاک فوج کی صلاحیتوں اور پاک فوج کے جوش اور جذبے پر پوری دنیا ان کو داد دے رہی ہے اب بھی موقع ہے اگر بھارت کے ذمہ دار امن کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہماری قوم امن کے لیے تیار ہے اور اگر ان کے ازائم کے اندر یا نیت کے اندر کوئی فطور ہے تو پھر پنجازمائی کر کے دیکھیں جلد ہی ان کا غرور ختم ہو جائے گا پھر وہ امن کی طرف گھٹنے دیکھ کے منتیں کریں گے شرارت کر کے جنگ چھیڑنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج کا جذبہ اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی اگر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی کہ ہماری قوم اور پاک فوج کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن اور سکون کے ساتھ سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے اور عالمی امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باراور فرمائے اللہم صلی علیٰ سیدنا مولینا محمد وآلہ